بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں صاف زیادہ میاں محمد عمر بخش آج کی کس تذکرہ مشایخ دربار علیہ کھڑی شریف کے ساتھ دربار علیہ کھڑی شریف سے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے میں اپنے ان تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان اللہ کے کامل اولیاء کے توفیل ان کے صدقہ سے ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خاص طور پر دور حاضر میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں اور جو دوست ہمارے اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ و آجلہ عطا فرمائے ناظرین حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کی پیدائش یہیں کھڑی شریف میں اٹھارہ سو تیس ایسوی میں آپ یہاں کھڑی شریف خان کا پیرا شاہ غازی میں پیدا ہوئے اور اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے گھر پیدا ہوئے حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت پیرا شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ کے پانچویں سے زیادہ نشین تھے اور ناظرین یوں ہی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ پندرہ کتابوں کے مصنف ہیں اور اسی طرح جو آپ کی اشورہ افاق کتاب سیفر ملوک ہے یہ آپ نے تین تیس برس کی عمر میں آپ نے یہ تحریر فرمائی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کی یہ کتاب سیفر ملوک جو ہے یہ ساڑھے نو ہزار اشار پر مشتمل ہے اور آپ نے یہ کتاب اپنے بڑے بھائی حضرت میاں بحاول بخش جو کہ اس دور کے دربار عالیہ کے سجادہ نشین تھے ان کے کہنے پر لکھی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بڑے بھائی کی جب مجھے چٹھی محصول ہوئی تو اس کا جو مضمون تھا اس کے بڑا طویل آپ نے مہاں ذکر کیا لیکن اس کے چند ایک اشار ماب کی خدمت میں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بڑے بھائی کا یہ فرمان تھا کہ چپڑیاں وچتر تر جٹھوئی آ ندی وچ پوہاں یا دس زور طبیعت والا یا مرتائب ہوں تو ناظرین اسی طرح میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے پھر اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر یہ قصہ پری بجی جمال و شہزادر صاحب ملوک کا یہ جو جو داستان تھی اس کو آپ نے مکمل کیا اور ناظرین اسی طرح میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کی پھر مختلف آپ کی چلہ گاہیں ہیں یہیں دربار شیف کے اہاتہ کے اندر آپ میری دائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں دمڑی ولی سرکار کے مزار کے برکل ساتھ دائیں جانب وہاں پہ بھی حضور عارف اکھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے دمڑی ولی سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر وہاں پر چلہ کشیف فرمائیے ہیں یوں ہی آپ اگر میری بائیں طرف آپ اگر دیکھیں تو یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کے والد محترم حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ تعالی کا مزار افرس ہے اور اسی کے پہلو میں یہاں بھی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کی چلہ گاہ موجود ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ نے عبادت و ریاضت میں اپنا بہت سارا وقت گزارا ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کے جو خلفاء ہیں ان میں سے چند ایکی قبریں آپ کی پوانتی مثلا دربار شریف کے آپ کے مزار کی قدموں میں بھی موجود ہیں قدم کی جانب بھی موجود ہیں تو ناظرین اسی طرح میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کے باقی کے جو خاندان کے لوگ ہیں آپ کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہمشیرگان والد صاحب ان تمام حضرات کی قبور جو ہیں وہ بھی یہی دربار علیہ کھڑی شریف کے اندر موجود ہیں یوں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کے مزار کے بلکل ساتھ آگے جو مزار آتا ہے وہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کی والدہ اور دادی صاحبہ کا مزار ہے یوں ہی پھر میاں صاحب کے والد جو ہیں وہ بھی یہاں دربار علیہ کی حدود کے اندر مدفون ہے ان کا مزار مبارک بھی موجود ہے اور یوں ہی میاں صاحب کے دادا جان ان کا بھی مزار مبارک یہیں دربار علیہ کھڑی شریف کے اندر موجود ہے ناظرین اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے پردادہ حضرت میاں دین محمد رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر رحمت اللہ علیہ کے پہلے سے زیادہ نشین تھے آپ کا بھی مزار مبارک جو ہے قبر انور جو ہے وہ دمڑی وری سرکار کے مزار اقدس کے اندر موجود ہے تو یوں ناظرین یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں محمد بخش اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا یہ خانوادہ اس کا آغاز جو ہے وہ آج سے تین سو سال پہلے یعنی کہ تین صدیاں قبل یہیں کھڑی شریف سے ہوا دمڑی والی سرکار کے جو پہلے سے زیادہ نشین تھے حضرت میاں دین محمد رحمت اللہ علیہ یہ سارے جو اس وقت دربار علیہ کھڑی شریف پر صاحب زادگان موجود ہیں یہ سبی کے سبی انہی کی اولاد سے ہیں اور وہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے سگے پردادا تھے اور دربار علیہ کھڑی شریف کے پہلے سے زیادہ نشین تھے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ میں بہت ساری کتب لکھی ہیں جن میں سے آپ کی شورہ آفاق کتاب سیف ملوک ہے اور یوں ہی اگر آپ کے علمی کارنامے اگر دیکھے جائیں اور جس میں ہدایت المسلمین اور توفہ رسولیہ کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو میں سمت ہوں کہ ہماری آتی ہے گفتگو جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ہدایت المسلمین جو آپ نے کتاب لکھی ہے یہ عقائد کے حوالہ سے لکھی ہے اور یہ اس خطے کے اندر رد وحابیت پر سب سے پہلی کتاب تھی جو حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے یوں ہی اگر دیکھا جائے تو عظیم البرکت عزت امام الشاحمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ لے کا اگر زمانہ دیکھا جائے چونکہ آپ بھی اس خطے میں آپ نے بہت کام کیا ہے عقائد کے حوالہ سے اور نجدیت کی سرکوبی کے لیے اسی طرح میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے جس دور میں یہ کتاب لکھی ہے اور ان عقائد کے حوالہ سے اور جو غیر مقلد لوگ تھے اور ان عقائد کے حامل جو لوگ تھے جب ان کی گرفت کی ہے تو یہ وہ دور تھا کہ جب اس خطے کے اندر یہ فتنہ سر پکڑا تھا اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ پہلے وہ شخص ہیں پاپوہند بریل سغیر کے اندر کے جنہوں نے اس فتنے کے خلاف آپ نے آواز بلند کیے ناظرین اسی طرح میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی دوسری کتاب توفہ رسولیہ اس کا کام جو ہے یہ دونوں کتابوں کا کام جو ہے ہم الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں اور ان قریب انشاءاللہ یہ دونوں کتب جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی تو ناظرین توفہ رسولیہ جو ہے یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی ایک اور عظیم کارنامہ اور شاہکار ہے یہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر یہ کتاب لکھی ہے اور انتہائی کمال انداز میں آپ نے لکھی ہے اس کی بھی الحمدللہ شرعہ جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں ان قریب مارکیٹ میں یہ اویلیبل ہوگی ناظرین میں یہ بتا رہا تھا کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف صرف ملوک لکھی بلکہ آپ پندرہ کتابوں کے مصنف ہیں اور آپ کی ہر ایک تصنیف جو ہے وہ پڑھنے کے لائکے تو ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عارف کامل حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا وسال انیس سو ساتھ بروز منگل تیس جنوری یہیں دربال یا لیا ہے کھڑی شریف میں ہوا اگر ہجری سن کا دکھا جائے تو آپ کی پیدائش بھی ہے وہ بارہ سو چھالیس ہجری اور تیرہ سو چوبیس ہجری آپ کا وسال ہے تو یوں آپ کی جو عمر مبارک ہے اس کے حوالے سے سیونٹی سیون یہ کہا جاتا ہے کہ ستر سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے رہلت فرمائی ناظرین انھی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہوئے آج کا جو ہمارا یہ سیگمنٹ تھا اس میں ہم میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعرف آپ سے کروایا ہے تو ہمارا جو ڈیٹیلڈ پروگرام ہوگا تفصیل کے ساتھ وہ انشاءاللہ چند دنوں میں ہم دوبارہ آپ کے درمیان حاضر ہوں گے اور اپنا جو ہمارا موضوع ہے دمڑی والی سرکار کے خلفاء کے حوالے سے جو ہم آپ سے ذکر کریں وہیں سے اس پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں گے انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہوئے وہ ہماری علیہ علیہ البلاہ توکی